ایک ایسی اننگ جسے دیکھنے کے بعد سچن تیندل کر جیسا مہان دگج کرکیٹر یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ یہ ایک آئی پیل اتحاز کی اسپیشل پاری ہے جس کے بارے میں شین وون نے کہا کہ یہ ایک بیشٹ پاری ہے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں یوسف پٹھان کی اور انہوں نے یہ اننگ کھیلی تھی آئی پیل دو ہزار دس میں مومبا انڈینز کے خلاف اس پاری میں ایسا کیا خاص تھا جس نے ان دگجوں کو تعریف کرنے کے لیے مجبور کر دیا تو آئیے ہم یوسف کی اسپاری کی پوری کہانی بتاتے ہیں یہ کہانی آئی پیل دو ہزار دس کے دوسرے ہی مقابلے کی ہے تیرہ مارچ دو ہزار دس کو کھیلے گئے اس مقابلے میں سچن تیندل کر کی مومبا انڈینز اور شین وون کی راجستان رویل آمنے سامنے تھی مومبای کے بریبون اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں توس مومبای نے جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں مومبای کی اور سے چوٹ کے چلتے صرف تین ویدیسی کھلاڑی ہی کھیل رہے تھے بیٹنگ کرنے اتری مومبای کی طرف سے سچن تیندل کر اور سنج جیسوریا بیٹنگ کرنے کے لیے اترے ان دونوں کی جوڑی نے راجستان رویلس کے گیندبازوں کی خوب جم کر دھنائی کی اور ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد یوہ آمباتی رائیڈو اور سورپ تیواری نے 110 رنوں کی ساجے داری کی جس کے نتیجے میں مومبای انڈینز کے ٹیم 20 اوروں میں 6 وکٹ کھو کر 212 رن بنانے میں کامیاب رہی راجستان کو میٹ جیتنے کے لیے اب 233 رن بنانے تھے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اتری راجستان کی شروعات بہت خراب رہی پہلے ہی اور میں راجستان کے سلامی بلے باز بنا کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھی راجستان کے ٹیم نیامیت انترال کے بعد وکٹ گواتی رہی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس وے اوور میں راجستان کی ٹیم 66 رنوں کے سکور پر چار وکٹ گوا چکی تھی یہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ مومبای کی ٹیم یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی لیکن یوسف پٹھان مومبای کی اس جیت میں روڑا بن کر کھڑے ہو گئے کچھ گیند کھیلنے کے بعد انہوں نے تیز کھیلنا شروع کر دیا یوسف نے جہاں اپنی پہلی تیرہ گیندوں میں صرف پندرہ رن بنائے تھے وہیں اگلی گیارہ گیندوں میں ان کے بلے سے چوار رن نکلے اور گیارہ گیندوں میں انہوں نے صرف چوکوں اور چھکوں سے رن بنائے یوسف کے اس توفان نے مومبای کی جیت کو دھومل کر دیا تھا ستر وے اوور کی آخری گیند پر یوسف نے چھکا جڑ کر ماتر 37 گیندوں پر اپنا شتک پورا کر دیا یوسف کا یہ شتک اس وقت آئی پیل اتحاس کا سب سے تیز شتک تھا پھر 2013 کے آئی پیل میں گیل نے 30 گیندوں میں ستک جڑ کر یہ ریکوڈ اپنے نام کر لیا اب راجستان کو جیت کے لیے 18 گیندوں میں 40 رنوں کی ضرورت تھی یوسف کی اس توفانی پاری نے میچ کو راجستان کی طرف جھکا دیا تھا پھر 18 وے اوور کی پہلی ہی گیند پر راجستان کے بلے بازوں سے ایک ایسی چوک ہو گئی رن لینے میں اور اس چوک کی وجہ سے شکار بنے یوسف پتھان جو 100 رن کے اسکور پر رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھی راجستان کو جیت کے لیے 17 گیندوں میں 40 رن چاہیے تھے اس کے بعد پارس ڈوگرا جو اب تک بلکل شاند کرکٹ کھیل لہے تھے یوسف کے آؤٹ ہوتے ہی آشاند ہو گئے انہوں نے 18 وے اوور کی بچی ہوئی پانچ گیندوں پر دو چوکے اور دو چھکے لگا کر 21 رن بٹو رے اب میچ پر راجستان کی پکڑ پہلے سے بھی زیادہ مجبوط ہو گئی تھی راجستان کو جیت کے لیے آخری 12 گیندوں پر 19 رنوں کی درکار تھی لیکن لسیت ملنگا اور زہیر خان کی کفایتی بولنگ کے سامنے راجستانی بلے باز صرف 14 رن ہی بنا پائے اور راجستان یہ میچ چار رنوں سے ہار گئی میچ ختم ہوتے ہی لوگ ممبئی کی جیت سے زیادہ یوسف پٹھان کے شتک کی تعریف کر رہے تھے میچ کے بعد شیئن وان نے کہا کہ یوسف جیسی بلے باز ہی کرتے ہوئے اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیکھا میچ کے بعد سچین تیندل کرنے بھی یوسف کی جم کر تعریف کی اور انہوں نے یوسف کی اسپاری کو اسپیشل بتایا تو دوستو آج کا ویڈیو بس یہیں تک امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لگیں دھنیا بات